اسی نہ کسی بھیو سے کالپرش کو ہی مانا صاحب وانی میں سترک اور سابدان کر رہے ہیں کال نرنجن سب پہ چھایا پرش نام کا چندھ مٹایا اس برمان میں صدگرو کی بھتی کے علاوہ جتنے بھی مطمتان تر ہیں نرنجن تک کی بات کر رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں وانی میں دھیان دیں کالپرش کو بڑا بھائے ہیں آپ کو دھیان ہوگا انراک ساغر کی کڑی کے دوارہ میں نے بتایا سرجن کا یہ سرجن کیسے ہوا آج پھر میں اس موقع پر تھوڑی آپ کی یاد تازہ کر دینا چاہتا ہوں کالپرش کو کیا دکت ہے چارو ویدوں نے تین لوگ تک کی بات کہی چوتھے لوگ کا سندیش کوئی نہیں دیا یہ تین لوگ تو کال کا دیش ہے صاحب وانی میں صاحب کہہ رہے ہیں تین لوگ میں یمکہ راج چوتھے لوگ میں نام نروان تین لوگ میں جو کچھ آئے کال نرنجن سب کو ڈائے گنگندہ پرشی مونی اور دیوہ یہ سب لاگ منہ کی شیوہ پیر پیغمبر کتب اولیا کال نرنجن سب کو ڈالیا جائے نرنجن مہ سماوے آگے کا کوئی بھیج نہ پائے ترکال میں جتنے بھی رشی مونی پیر پیغمبر آدھی ہوئے تین لوگ تک کی بھکتی کی سبھی کال کے شکنجے میں ہیں سبھی کالپرش کی بھکتی کر رہے ہیں یہ ایک یونیورس ایک یونک بات کو سمجھے گنگندہ پرشی مونی اور دیوہ یہ سب لاکھ کال کی شیوہ ساہب کہہ رہے ہیں برماد شیو سنکار دی اجسر کال کے گنگاوئیں سبھی نرنجن تک کی بات کر رہے ہیں آئیے امر لوگ کو کوئی بھی نہیں جانتا ساہب نے پہلے آ کر کہ امر لوگ کی بات کہی کہہ رہے ہیں درمدازدی صاحب سے پراتنہ کر رہے ہیں امر لوگ سے کہاں رہائی یہ سدگرو یہ امر لوگ کہاں پر ہیں لوگ قدیب مہیوان سلاو ترشنا منت کو امی بھی آبا مجھے بھروسہ ہیں یہ سدگرو کیسے یہ تردے ہوئے بنے کیسے برمان بنا سور چندرمہ کیسے بنے تارے آدھی کیسے بنے سرجن کیسے ہوا شرشتی کیسے بنی من کیسے بنا مایہ کیسے بنی یہ آتما کیا ہیں اور تین لوگ کیسے بنے کال پرشنے کس طرح جیو کو اپنے آدین لیا حیکر پاندھان ایک ایک بلوئے بڑھنا داس مہین جان کے کہہ رہے ہیں سدگرو ایک پراتنہ ہے ستھے وقتہ سدگرو تم لیمشے مان کے دھرمدارسی بڑے اپیوکت شرشتے پرمکتے وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ستھے وقتہ مانتا ہوں آپ سنکشت نہیں ہونا آپ اس ستھے کو بولنے میں جھجکنا نہیں آپ کی ہر بات کو میں ستھے مان لوں گا جو بھی کٹھن ہو وہ بھی بولنا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کچھ سچ آپ چاہ کر بھی نہیں بول پاتے آپ کو بھے لگتا ہے یہ نہیں مانے گا نہیں ستھے کچھ سکر نہیں کر پائے گا پر دھرمدارسی صاحب سے باستہ دے کر بولنا ہے ستھے وقتہ سدگرو تم لیم نشے مان کے میں سچا مانوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو نشے مانوں گا ایک ایک بات بلوئی کر کے مجھے الگ الگ کر کے بتلاو نشے بچن تمہار موہے ادھک پریت آئے تے لیلا آگا مپاک دھنے بھاگ درشن دیے بولا ہے ستھے گروہ میرے دھنے بھاگ ہیں آپ نے درشن دیے کرپا کر کے بتلاو صاحب کہہ رہے ہیں دھرمدارس ادھکاری پایا تارتے کہہ میں بھید سنایا جب بھی ادھکاری ملتا ہے مشواس باطر ملتا ہے میں اس کو بھید بولتا ہوں سنو اب تم سنو آدھی کی بانی بھاکھوں اتپت پڑھ لے نشانی اتپت پڑھ لے بتا رہا ہوں سنو تب کی بات سنو دھرمدارسا جب نہیں مہی پاتال آکاشا میں تب کی بات کر رہا ہوں جب مہی پرتھی پاتال آکاشا آدھی نہیں تھے جب نہیں کلم براہ اور شیشہ کلم براہ شیش جب نہیں شارد گوری گڑے شاہ شاردہ گوری گڑے شادی بھی نہیں تھے جب نہیں ہتے نرنجن رہا تب نراکار پرمات میں بھی نہیں تھا جن جیون کو بہت دل جایا جو جیون کو بڑا کشت دینے والا کال نرنجن بھی نہیں تھا تیتیس کوڑ دیوتاں آئیں اور انیک بتاؤں کا ہوں اور کیا بولوں تیتیس کوڑ دیوتاں بھی نہیں تھے برماہ وشنو مہش نے تہما تہیاں اس سمیں برماہ وشنو مہش بھی نہیں تھے شاستر وید پرانہ کہیاں تب سب رہے پرشکے ماہیں جس بٹ برکش مت دے رہے چھائیں وہ اکیلہ تھا وہ نت تھا وہ ست تھا وہ نادی ہے جس کا کبھی بھی انت نہیں ہوتا ست سو ہی جو مینشن آئیں اس لئے صاحب نے اس پرم پرشکو ست پرش بھی کہا اگم پرش بھی کہا وہ تھا نانک دیو جی اسی جگہ پر کریں آدھ سچ جگہ آدھ سچ ہی بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ آدھ ہی اتپت سناؤ دھرمن کوئی نہ جانت تہاں کو صاحب کہہ رہے ہیں یہ آدھ ہی اتپت کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے سب اہم بھو بستار پاچھے ساکھ دیو میں کہاں کو کہہ رہے ہیں یہ سب بعد میں ہوئے کس کی گبائی دوں وید چاروں نہ ہی جانت ست پرش کہانیاں وید کہا تب ملک کہا ہے اکت کتھا بخانیاں وید بھی اس عوستہ کو نہیں جانتا ہے وید نراکار تک ہی بول لیں دنیا کے جتنے بھی دھرمیں نراکار تک بول لیں مسلمان کہہ رہے ہیں بچونا خدا بچونا نراکار عیسیٰ مسیح بار بار کہہ رہے ہیں میرا آکاشی پتہ میں اس کا اکلوتا پتروں اور صارت ان کا اشارہ نراکار تک ہے اور وید نراکار کہ کے نیتی نیتی گہر آئے رہے ہیں کہہ رہے ہیں نراکار تک ہی وید بول رہا ہے آگے کا وید نہیں جان رہا ہے پانڈت کرت اچھے متے وید کی جگ چلے آئیے کہہ رہے ہیں ست پرش تب گپت رہائے کارن کارن نہیں نرمائے کوئی بھی شرشتی نہیں تھی مایا سوکش میں اس طول شرشتیاں نہیں تھی کارن شرشتی بھی نہیں تھی جیو برمہ مایا شرشتی بھی نہیں تھی وہ ست تھا وہ نت تھا وہ ایک تھا کہہ رہے ہیں سمپر کمل رہ گپت سنے ہاں پہمپ مایا رہ پرش بدے ہاں اچھا کین انشف جائے ہنسن دیکھ ہر شبہ پائے پرم پرش نے شبد پکارا انانت پرکاش شکن ہوا ست پرکاش خود اس میں سما گیا گپت ہتو پرگڑ ہوئے آئے جب بھی ہم پرکاش کی بات کرتے ہیں تو آپ کا دھیان جائے گا شاید کہیں بلک کی روشن ہی نہیں وہ آلوکی عدبت جوتی پرش کی کا آیا وہ ایسا پرکاش نہیں سوری چندرمہ تارو کا آدھیکہ نہیں وہ ہوا سویم پرم پرش اس میں سما گیا جیسے پانی میں چینی ڈالنے سما جاتی ہیں انادی پرش اس میں سما گیا گپت تھا پرگٹ ہوا نراکار نہیں تھا گپت تھا پھر کیا گیا جیسے پانی کی ایک مٹھی بھر کر کہ ہم اچھالتے ہیں تو انانت بھونے ہو جاتی ہے پرم پرش نے اس پرکاش کو انانت اچھالا انانت بنوے ہوئی وہ آتما ہوئی وہ انش ہوئے انش اندیکھ ہر شبہ ہو پائے آتما کو پرم پرش نے بنایا نہیں یہ تو اس کا انش ہے وہ پرم پرش میں ہی وچھرن کرنے لگے جیسے پانی کی پانی سے ایک مٹھا بھر کرت کہ ہم اچھالنے تو اند بھونے ہو جاتی ہیں پر جب پانی میں دوبارہ گرتی ہیں تو پانی کا ہی روپ ہو جاتی ہے پر وہاں ایک کمال ہوا آتمایں واپس وہ ننی بھونے پرم پرش میں وچھرن کرنے لگی ان کا وزود رہ گیا ان کا استطر رہ گیا بڑا آنند تھا وہاں مایا نہیں تھی اچھا نہیں تھی من بدھی چتہ انکار نہیں تھا اتنا پرمانند تھا سب ہنس پرش روپ پرش ان کو دولارے یک روپ سبی ہے نا خدا بند نا بندہ اس منزلے نزدیک نہیں کال کا فندہ جس لوگ ہمیشہ کو پرم ہنس سے دھارے چل ہنس اچل مول دو موائے ہمارے صاحب نے بانی میں کہا اتنا آنند بھون پیاس آدی پنچ تک پرکرتی یہ نہیں تھی پرم پرش نے دوسرا شبد پکارا کورم جی اتپنت ہوئے سب ہی پتروں کا سوروپ شبد سے بنا تیرے شبد بھے پرش وچارہ جان لام ست اپجیت نیارہ تیسرا شبد پکارا جان کی اتپنت ہوئی چوتھا شبد جب پکارا بیویک پانچوان شبد پرم پرش نے جب سب چیز پکار رہے تھے تو ہوتا جا رہا تھا پانچوان شبد پرم پرش نے کہا دیکھا دیکھتے ہیں میں اپنے جسائی کو بنا جیسے اسے کہا تو وہ شکتی بنی پر جب سرب شکتی بنی اس میں سوایہ کہا نہیں 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 میرا اوریزن یہ نہیں ہے ریٹن ہوئے ایک پل کے لیے ایک پل کے لیے سکشم پل کے لیے نمک ایک کوشن شہائی ایک پل کے لیے شنگا ہوئی ایک پل واپس ریٹن اپنی بڑی میں ہے اس لئے پانچوان شبد جو تیبرتہ سے پکارا تاسے بھےو کال نرنجن تاسے بھےو یہ نرنجن اس سے پتنوا پانچوان شبد سے کیونکہ یہ تیج اور شنکا سے پتنوا تھا چھٹا شبد پکارا سہستہ یہ سہستہ ہریک کے اندر ہے یہ بیویک ہریک کے اندر ہے یہی شوری ستھائیں ساتویں شبد سے سانتوں شاٹھے سے ستیا آٹھویں شبد سے سورت سباش نوہ شبد پکارا آنند کی اتپتیوی دسویں سے چھما گیارمہ شبد نام نشکامہ بارویں شبد جلرنگی نامہ تیرمہ شبد اچنت ست جانے چودہ شبد ست پریم بکھانے گیارمہ سے نشکامتہ بارویں سے جلرنگی تیرمہ سے اچنت چودہ ست پریم پاندوے ست دین دیالہ سولے شبد دہر رسالہ اس طرح پرمپرشنے سولہ پتر شبد سے پرگٹ کیے شبد ہیتے بھےو ستن آگارہ شبد سے سب کچھ ہوا اگر امی دب انش آہارہ دیپ دیپ ہنسن پہتھارا ہنشن چھوہا کلا انتا ہوتا سب سدا پسندہ ہنشن چھوہا اگمہ پارا کلا انت کو وڑنے پارا سب ست کرے پرشکو دیانہ امی آہار سدا سب جانہ وہاں پرمانند کہہ رہے ہیں اس لوگ کا وڑنند نہیں کیا جا سکتا سورپ کیا ہے برمادی لوگ کیا ہیں فرمانند ہنسا تو تو امر لوگ کا پڑا کال بسائی اس شد چھتن سکتا کا نام ہنسا بھی صاحب نے کہا کیوں ہنسا کہا جب یہ آتما شریر میں آ جاتی ہے پرانوں کو دھارن کرتی ہے مایا کو تو اس کو جیو کہتے ہیں جب یہ پرانوں اور مایا سے باہر نکل جاتی ہے اور من برما میں رہتی ہے من کو ہی برما کہتے ہیں تو یہ آتما کہلاتی ہے جب یہ من برما سے بھی پار ہو جاتی ہے تب یہ آتما ہنس کہلاتی ہے اس لئے صاحب نے آتما سوروک کو بھی دوشت کہا ہے آتما شبد کا پریوگ نہیں کیا ہے ہنسا کہا ہے اس میں بڑا رہیس ہے چل ہنسا ست لوگ ہنسا بھائی آدھی شبدوں میں سمبودن صاحب کی وعنی میں آتا ہے کہہ رہے ہیں دیپکری کو انن شعبہ نہیں ورنت سو بنے امت کلا اپار ادبت سنت شعبہ کو گنے وہ سمر لوگ کا ورنن اس کی شعبہ کا ورنن نہیں کیا جا سکتا اتنا آنند تھا ست پرش روم پرکاش ہے کہ چند سورے کروڑ ہو پرش کے اجیار سے سبہ دیپ اجور ہو جتنے بھی امر لوگ کے دیپ استانے سبھی پرمپرش کے پرکاش سے پرکاش شکتے ہیں وہ پرکاش آنند میں ہے فرما آنند میں ہے اتیند سوگند میں ہے وہ ابھی چل لے یہاں بھی تھی بہت دبس گئے بھی تھی تا پیچھے ایسی بھئی ری تھی دھرم داس اسکین تماشا سو چدی تربو جو دھرم داسا صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح سے وہ امر لوگ پرمپرش نے شب سے بنایا پرمانند امر لوگ کوئی اور چیز نہیں ہے پرمپرش سم ہیں جیسے یہ شریعت شہتن ہے تو یہ آتما کا کمال ہے اس طرح امر لوگ سم امر پرش ہیں کبھی بھی نشت نہیں ہونے والا اس طرح سے بہت سمیں گزرا اس کے بعد کیا ہوا دھرم رائے اسکین تماشا سو چدی تربو جو دھرم داسا کالپرش نے کھیل کیا ستر یگ ایک پاں پر کھڑے ہو کر کے پرمپرش کا دھیان کیا تبسیہ کی پرمپرش پرسنگ نہ ہوا کہا بھئی کیا چاہتے ہو کہا مجھے بھی کوئی استان دو جہاں میں رہوں جہاں میرا پرچس ہو پرمپرش نے کہا جاؤ مان سرور بھی رہو وہاں پرمانان تھا نرنجن بڑا خوش ہوا مان سرور کو پرابت کر کے بڑا خوش ہوا وہاں بہت دھیان پرش کو کینا ستر یگت ہے شیوہ کینا دوبارہ ستر یگت دھیان کیا پھر پرمپرش کا ایک استانے کاغ رہو کر کے پرمپرش دھیالی ہوئے بھلا بھئی اب کیا چاہتے ہو اتنا تھاؤنہ موہیں سوہائی اب موہیں دے بکش بکش دے اٹھک رہی یہاں تو دے لوک یک نیارہ یہاں تو دے لوک ادھکارہ نرنجن نے کہا یہاں تو مجھے ست لوگ دو یہاں تو ایک الگ سے دیش دے دو پرمپرش نے سوچا اگر اس کو ست لوگ دیا یعنی میں اپنے آپ کو دے دوں اور یہ تو تیجنگ سے آیا بولا نہیں اس کو کہا جاؤ تم تین لوگ کی رچنا کرو اور وہاں راجے ہوگا تمہارا سترہ چوکڑی اسنگ کے یگ ایک اید آئیس اکڑا ہزار دے ہزار لاک دے لاک کروڑ دے کروڑ آرب دے آرب خرب دے خرب پرب دے پرب نیل دے نیل سنکھ دے سنکھ اسنکھ دے سنکھ اسنکھ دے سنکھ کاریب چھبیش دنزت کمپیٹر میں بھی نہیں آتا ہے اتنی یگ چوکڑی یگ سترہ چوکڑی اسنگ یگ کا راجے دیا کالپرش کو اتنا لمبا یگ دیا اس برمان کا راجہ نیرنجن نے کہا شرشتی کی رشنہ کیسے کروں تین لوگ الگ سے مجھے دیئے بولا کورم جی کے پاس جاؤ تمہارا بڑا بھائی اس کے پاس میں پانچ تطکہ بھیج ہے شنی شنی سے پون پون سے اگنی اگنی سے وائیو جل جل سے پرتی یہ پانچ تطکہ پیدا ہوں گے پانچ تطکہ سے شرشتی کی رشنہ کرنا نیرنجن کورم جی کے پاس پہنچا کورم جی بڑے شانت اور مشالتے نیرنجن انچاس کرو یوجن اس کی باڈی پرم پرش کی اپنا کورم جی کی انٹھانگے کرو یوجن نیرنجن نے وہاں کیا گلتی کی ان کو دنڈ پرنام نمشکار آدھی کچھ بھی نہیں کیا اور جبردستی نچوڑ کر ان میں سے شنی نکالی یہ شنی میں ہی نیرنجن رہا ہے دیکھنا یہ سرچن کو بڑے بڑے ویدوان نہیں سمجھ پا رہے ہیں شنی لے کر آیا شنی سے پونت پنوی پونت سے اگنی اگنی سے جل جل سے پرتی تین لوگ نیرنجن نے بنائے ادھر کورم جی نے پرم پرش کو کہا اے مہارات اے پربو کس شیطان کو بھیجا اس نے جبردستی مجھے نچوڑ کر میرے اندر سے شنی نکالی ہے پانچ تتکہ بیج پرم پرش نے کہا ہاں یہ تو اس نے بڑا غلط کیا یہ تو کروڑ ہیں یہ تو ہنسک ہیں وہ پرم پرش تو دیال تھا کہا کوئی بات نہیں ہے آہے اے بڑن کی ریتی آو بڑن تھام کرہ پرتی تھی بلا اسے چھما کر دو کورم جی تو بچارے شانت ہو گئے نیرنجن نے تین لوگ کی رشنہ کی لیکن بعد میں سوچا کہ سرجن تو کیا میرے پاس تو کوئی تتو نہیں ہے آتما نہیں ہے پر جا کے بنا راجعہ کیسا تیسری بار چو سٹھ یوگ تک اس نے پرم پرش کا دھیان کیا نیرنجن نے کہا میری بھل بکشو مجھے کھیت بیج دو ارثارت آتمایں بھی دو کس پر راجعہ کروں اچھا کین پرش تہبارہ اشتنگی کنیا اپ جارہ پرم پرش نے تب اچھا کی اشتنگی کو اتمن کیا آدھی شکتی اشتبائے کنیا آئی بائیں انگسو اٹھار رہا ہی بائیں طرف کھڑی ہاتھ جوڑ کر کے پرم پرش سے کہا کیا آگیا ہے میرے لئے کہا جو چیز دے رہا ہوں سمال کے لے جاؤ آتمایں اور تم اور نیرنجن ست کے شرشتی کرنا بھوتک اور میتھنی شرشتی نہیں بولی نام سوہنگ جیوکر ہوئی یہ سوہنگ نام جیوکہ ہے کچھ لوگ سوہنگ کا ہجاب کرتے ہیں صاحب نے یہاں خندت کیا ہے جو جن ہوئی ہیں جوہری رتن لے ہیں بھلگا ہے سوہنگ سوہنگ جپموہ متھیا جنم گوا ہے صاحب نے کہا سوہنگ سوہنگ جپموہ متھیا جنم گوا ہے نام سوہنگ جیو نامکار ہوئی اور جیوڑا ہنس پرش کو آئی جیو سوہنگم دوسر نائیں جیو سوہنش پرش کے آئی شکتی پنتین پرشت پانا چیتن اولنگن ابھے جانا اس طرح آتمایں دی آدھی شکتی جب آتماوں کو لے کر کے اپنی میں سما کر کے مان سرور پہنچی نرنجن دیکھ کر اتنت پرسند ہوا پر اتنت سوہنگ میں آدھی شکتی کو دیکھ کر نرنجن موہت ہوا نرک کر کے دھرمگاست عدیر ہوا یہ اپنا نرنجن آدھی شکتی کو بولا یہ جیو آتمایں مجھے دو آدھی شکتی نے کہا نہیں ست پرشت نے یہ آگیا نہیں دیا مل کر سچی سرشتی کرنے کو بولا تمہیں آتمایں دینے کیلئے نہیں بولا نرنجن کروڑ ہوا ایک ہاتھ سے شیش پکڑا آدھی شکتی کا ایک ہاتھ سے پاؤں نگل گیا تب ہی سے اس کا نام کال نرنجن ہوا ٹھیک ہے آدھی شکتی نے ایک دم پرمبرش کو سرطی سے پکارا کہ کال نرنجن مجھے نگل گیا پرمبرش کو دھیان آیا اوہ اس نے پہلے تو کورم جی کا پیٹ فارا اب آدھی شکتی کو نگل گیا اس کو تو مٹا دوں یہ تو بڑا کروڑ ہے جیوں کو کشت دے گا پر بیچار کیا اگر اسے مٹا دوں گا تو میرے شبت کٹ جائیں گے سترہ چوکڑی اسنگ کے یککہ اسے راج دیا ہے بولا اب اس کو مٹانا نہیں ہے شبت دیا سولہ پتر ایکی نال سے سب کو ختم کرنا بڑے گا وچن کرو پرتبال مور دیش ابنا لہے شراب دیا پرمبرشنے لکش جیب نس پرتی گرسا ہوں سوال لکش نت پرتی نستر ہوئے ایک لاکھ زیوہوں کو نگلنے کے بعد بھی تمہارا پیٹ نہیں بڑے گا سوال لاکھ ایک پن پر ہوگی شراب دیا اور ست لوگ میں کبھی نہیں آگئے اور پرمبرشنے اپنے کو متھا جیسے ہم دہی کو متھتے ہیں نکال متھ کر کے صاحب کو باہر نکالا صاحب کا نام گیانی منی اندر آدھی کرونا میں کبیر آدھی صاحب کے نام ہے کاہ گیانی کال نرنجن میں بڑی شکتی ہیں باقی کسی کا کہنا نہیں مان رہا ہے مان سرور میں آدھی شکتی کو نگلائے تم جا کر اس کو پیٹ سے نکالو اس کا بندن چڑھاؤ اس لئے کبیر صاحب کا نام بندی چھوڑ بھی ہے کیونکہ آدھی شکتی کو نرنجن کے گرفت سے کھینچ کر نکالا تھا اس لئے صاحب کو بندی چھوڑ بھی کہتے ہیں کہا کہ اب ست لوگ میں نہیں رہے گا شنے میں جائے چودہ چوکڑی اسنگ کا یک کا راجع کرے اب میرا دھیان بھی نہیں کر پائے گا جب صاحب جا کر مان سرور پہنچے کال پرشک کلودت ہوا بلا کون ہو تم کس لئے آئے ہو صاحب نے کہا نرنجن آدھی شکتی کو تم نے نگلائے صاحب نے آدھی شکتی کو کہا ست پرشکا دھیان کر اس کے پیٹ سے باہر آ جائے گی ست پرشک کے دھیان میں بڑی طاقت ہے دھیان کر یہ سنتے ہی نرنجن صاحب پر پرہار کیا صاحب نے سرتی سے یعنی بلہین کی آشیش کو پر وار کیا سرتی سے اور آدھی شکتی اس کو من سرور سے نیچے فیک دیا نرنجن کو کال پرش کو بھائیو اگر ہم یہ سب چیزیں دیکھیں کال پرش نے تین انشت پن کیے سنسار میں مار کٹ آدھی چلی یہ سب نرنجن کا کھیل ہے یہ سب لیلا پہ ہی جاتی ہے لیلا آدھی شکتی ڈڑھنے لگی نرنجن سے اسی دن سے اسٹری پرشتے ڈڑھتی ہے چاہے کتنی بھی شکتی شالی اسٹری ہوگی وہ بھائیو بھائیو کاتی ہے کیونکہ نرنجن نے آدھی شکتی کو نگل دیا تھا نرنجن نے کہا اے آدھی شکتی اب نہیں ڈڑھو میں پرشت تو مستری ہو اور پرم پرشت نے تمہیں میرے لیے رچا ہم دونوں مل کر شرشتی کریں گے مجھے شراب ملا ہے میں ست لوگ نہیں جا پاؤں گا اور تمہارے پاس آتمایں ہیں آتماوں میں آنند ہیں اس لیے ست پرشت کو تو اب میں نہیں دیکھ پاؤں گا یہ آتمایں ست لوگ نہیں جا پاؤں ان کو سنسار میں اُلژا کر رکھنا ہے ان کے بنا کاری نہیں چلے گا اور لگتا بھی ہے کہ ہم سب کسی شیطانی طاقت کیا آپ میں فسے یہ ہے کہ کسی بھی جیو کو بھید نہیں دینا آدھی شکت نے کہا نہیں پہلے ناتے سے تم میرے بھڑے بھائی ہو کیونکہ پہلے تم پیدا ہوئے دوسرے ناتے سے تم میرے پتا ہو گئے کیونکہ پیٹ میں تم نے مجھے نگلا اور باہر نکالا اس لیے نرمل درشتی سے دیکھو نہیں تو تمہیں پاپ لگے گا نرنجن نے کہا پاپ اپن نے کہا میں نہیں ڈرتا پاپ لگے گا میں ہوں کرتا بلاہی بھانی تم چنتہ مت کرو تمہارا کوئی وجود نہیں ہے تمہاری اتپتی میری تپسیہ سے ہے میں نے ہی تپسیہ کر کے تمہیں مانگا ہے اس لیے جو بولو وہ کرو اور دیکھو تمہیں پرمپرش نے بھی میرے ساتھ اب تین لوگ میں بھیج دیا ہے آدھی شکتی بات میں آئی آدھی شکتی کو گھر بڑار نہیں تھا نکھ شدر کر گھر بڑار کینوں گھاٹ اتپت گنجنا اس کے بعد میں تریوار رت ودکین تاسے پرگٹ بہر برمہ وشنو محیش تین بند کنیا بھگڑارہ تہاتے تینوں دے سوارہ اور میرنجن نے بھوتک شریر میں برمہ وشنو محیش کی اتپتی کی بہلے آدھی شکتی کے دارہ آدھی شکتی کو کہا یہ بھوانی جب یہ تینوں بھلے ہو جائیں سمندر منتھن کے لیے بھیجنا سمندر منتھن کے لیے بھجنا تمہارے پاس پانچ تطبی ہیں پرگٹی اس لئے آدھی شکتی پرگٹی ہے اس لئے میں شنے میں نواز کر رہا ہوں اور نراکار ہو جاؤں گا اندر بیٹھ کر کے آتما کو کسوں گا تاکہ آتما ست لوگ نہیں جائے تم شریر بن کر کے آتما کو کسنا تاکہ آتما اپنے کو شریر بنے اس لئے ہم لوگ کہتے بھی ہیں من اور مایہ کے بیچ بسے ہیں یہ ہیں من اور مایہ کے بیچ بسنا سبھی آتما اس طرح وہ گپت بھے ہوپن سنگ سب کے من نرنجن جانیے شن گفہ نواز کی نواز کی نو بھید لہے کو تاکہ وہ نراکار ہو گیا اور من ہی نرنجن من ہی انکار من ہی کرتا رہا اس طرح من شنے ہوا جب تینوں بڑے ہوئے آدھی شکتی نے برماہ وشن محیش جی کو سمندر منتن کے لئے بھیجا اور نرنجن نے کیا گیا پیشے کار کیا پوان میں وہ خود سمایا اس لئے پوان کے اندر سے تب وید نکلے وید شنے میں برماہ جی نے سنے سمندر کے منتن کے سمنے اسی طرح حضرت محمد صاحب نے بھی ساتھ میں آکاش کے بات خدا سے جب بات کی تھی پردے سے یعنی نراکار خدا تھا جو جو شبد کہے وہ الہ ہے اس لئے اسلام بھی نراکار تک کی بھگتی کرتا ہے عیسائی بھی بیچونا خدا بول لیں آکاشی پتا بول لیں اس طرح یہ نرنجن کا کھیل تھا وشنو جی کو شکتی ملی اور برماہ شب جی کو وش تینوں چیز لے کر کے آدھی شکتی کی پاس پہنچے جب یہ تینوں چیز پہنچی اس کے بعد میں آدھی شکتی نے کہا تینوں منتن کر لو اور تینوں اپنے اپنے پاس رکھو چیز برماہ نے وید اپنے پاس رکھے وشنو جی نے تیج اپنے پاس رکھا اور شب جی نے وش اس لئے نیل کنٹ کہلاتے ہیں اپنے پاس رکھا آدھی شکتی نے دوبارہ جب سند منتن کے لئے بھیجا ان کو اپنے انش نکال کر تین کنیائیں اپنے پاس رکھو چیز سابتری لکشمی اور پاروٹی تینوں کو کہا سمندر میں سوا جاؤ جب منتن ہو ہے سابتری برماہ جی کو ملنا لکشمی وشنو جی کو اور پاروٹی شنکر جی کو تینوں نے جب سمندر منتن کیا ان کنیائیں نکلی بیا ہوا کھام بسی ہوئے کہنے ساہب اور دیب دیتاؤں کی اتپتی ہوئی برماہ وشنو سے دیتاؤں کی اتپتی شیب جی سے راکشسوں کی اس پرکار سے اس طول شرشتی کی رشنہ ہوئی اور چار خانے بنی آتما کو پنچ بھوتک شرین میں ڈالا گیا جیوڑا آنش پرش کو آئی انڈج اتپت کی نیم آتا چوڑہ لاک انڈج جیویں پکشی وہ آدھی شکتی نے پیدا کیا پنڈج برماہ کر اتپتا تھا پنڈج کو برماہ نے اتپن کیا تیس لاکھ پنڈج اخمج کھان وشنو ویوارہ شیب اسطاور کین پسارا شیب جی نے اسطاور اور اخمج کیٹے پتن کے ستائیس لاکھ یہ وشنو جی نے اور اسطاور جل کے جی پیڑ شیب جی نے اتپن کیا چورہ سی لگ یونی کی نا اس طرح چورہ سی لگ یونی کی تپتی ہوئی بعد میں برماہ جی نے وید پڑھا اس میں لکھا تھا ایک پرماتمہ ہے شنیم آئے وہ جو دکھاوی چتمن دی ادرشن آبو چترانن کہہ وشنو مجھ آوا آدھ پرشن میں وید لکھاوا برماہ جی نے وشنو کو کہا ہے وشنو وید کہہ رہا ہے ایک پرماتمہ ہے نراکار اس لئے وید نراکار کی بات کر رہا ہے اس لئے یہ پرماتمہ کا رہ سے چھپایا گیا ہے جیب سے برماہ نے شبجی سے بھی کہا ایک پرماتمہ ہے وید کہہ رہا ہے تب برماہ اہے پرشک وید بتاوا وید کہہے میں بھید نہ پاوا وید کہہ رہا ہے لیکن میں پورا وید نہیں جانتا تب برماہ ماتا پر آیا برماہ جی آدھی شکتی کے پاس تینوں بھائی پہنچے کر پرنام تب ٹیکیں پایا پرنام کیا بلا مجھے وید نے بتایا ایک پرشو ہور ہے آپ نے کبھی بتایا نہیں ہے ماں کرپا کر کے بتاؤ ہمارا پتا کون ہے شرشتی کی رشنہ کس نے کی ہم کہاں سے آئے آدھی شکتی کو کہا آپ کے پتی کون ہے آپ کے سوامی کون ہے کرپا کر کے بتاؤ ہمارے پتا کون ہے آدھی شکتی نے یہاں جھوٹ بل دیا کہا مجھ سے اتپتی ہوئی میں نہیں سنبھالا میں نہیں جگ بنایا میں ہی تمہاری ماں ہوں میں ہی تمہارا پتا برماہ نے کہا میں نہیں مانتا ہے ماں تحت وید نروار پرش ایک سو گپت ہے برماں نے کہا میں نہیں مانوں گا وید کہہ رہا ہے ایک برماعتما ہے مجھ سے کوئی نیارہ شرشتہ نہیں ہے ہے برماں میں نے ہی اتپت کی میں نے ہی سب چیز کیا ہے سرگ مرتی پاتال میں نے بنایا اور سات سمندر کا سرزن میں نے کیا برماں جی نے وزن دے کر کہا ہے ماں اگر سب کچھ تُو نے بنایا تو وید بھی تیرے بنائے وید کے اندر کیوں ہیں ایک نرہکار پرماعتما ہے یہاں آدھی شکتی اٹک گئی ساتیگ میں آدمی کی بدھی اچھی تھی آدمی آدمی کا دل بھی دیکھ لیتا تھا چت کو آدمی کبھی بھی چاہے اپنے کو دیکھتا تھا بگرتیاں نہیں تھی جو کچھ بولا چت کو اس بھی دیکھ سکتا تھا آدمی لکھتا پڑتا ہی نہیں تھا بدھی پرم پرکھر اور اتم تھی تو کہا ہے ماں دیکھو وید جو میں نے سنا ہے اس کے انصار دیکھو اس میں نرہکار ہے تم اب جھوٹ نہیں بولو ستے ستے بتاؤ آدھی شکتی کو تو میرے انجن نے کہا تھا میرا بھید نہیں دینا اب آدھی شکتی علج گئی کیا کروں ست لوگ کا بھید ہی نہیں دینا نہیں تو سبھی آدمی ہیں ست لوگ امر لوگ چلی جائے گی آدھی شکتی نے سوچا یہ تو بڑی مسئیبت میں ڈال دیا برمانی اب ٹال مڈول کرنے لگی آدھی شکتی آدھی شکتی نے کہا اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے نرہکار ہے برمان نے کہا نہیں مجھے ٹھوٹ بتاؤ ہے کہاں میں اپنے پتا کی پرابطی کروں گا ہے برمان تمہیں ستے بتاتی ہیں سنو سوڑ سات احمات تاکو چند ست پتا لی سات سوڑ کے بعد اس کا شیش ہے سات پاتال اس کے پیر ہے لیکن تم وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے ہے برمان سنو سنو بچن چتمائیں مورو کہے یا مانت نائیں یا کہہ وید کین عبدیشا پیدرشتے نہیں پا بھی بھیشا کہہ سنو لے بارہ پتا تمہارا پتا تمہارا سات پرش کی بات نہیں کہ آدھی شکتی نہیں آپ دیکھتے ہیں نا شادی کے بعد جب اپنے پیر چلی جاتی ہے ماتا پتا کو بھی بولا دیتی ہے اس طرح نرنجن کے سنگ میں آ کر آدھی شکتی میں پرمپرش کو گبت رکھ دیا اس کے کہنے پر آ کر سبھی جیو اندکار میں رہ گیا برمان شنے میں پرمپرش کو دھوننے چلا گیا وشنو جی پاتال میں چلے گئے اتوچچت مہش نے ڈولا شیوہ کرت کشو نہ بولا شب جی نے کہیں بھی نہیں گئے پہلے وشنو جی تین دن بعد واپس آگئے بلکل شامل ساملے ہو کر آدھی شکتی نے کہا گئی کیا بات ہوئی وشنو بلاہے ماں میں جب پاتال میں گیا دوسرے پاتال تک جب میں پہنچا تیسرے تک تو شیشتناک کی وشکی جوالہ سے میرا شریر نیلا ہو گیا جہر تھا اور نین آنے لگی تب شیشتناک نے آکاش پانی ہوئی بولا ہے وشنو واپس جاؤ سات میں پاتال تک نہیں پہنچ پاؤگے میرے وشنو سے تیرا شریر نیلا ہوا اور دعاپر یوگ میں تمہارا کرشنا آفتار ہوگا تب کالنی کے تیر مجھے نتھ کر باہر نکالنا اپنا بدلہ لے لینا وشنو جی نے آ کر ماتا کو ستے ستے بولا لیکن برمان جی واپس نہیں آئے چار یوگ ہو گئے آدھی شکتی کو چنتا ہوئی کہ برمان جی نہیں آئے گا شرشتی کیسے کرے آدھی شکتی نے اپنے شریر سے انش نکال کر کے ایک کنیا کھڑی کی گائتری گائتری نے ونتی کر کے آدھی شکتی سے پوچھا ہے ماں میری اتپتی کیوں کی آدھی شکتی نے کہا ہے پتری تمہارا بڑا بھائی برمان شنے میں پیت پتا کا شیش ترکنے کے لیے گیا ہے جب تک وہ نہیں آئے گا شرشتی نہیں ہوگی جب برمان کو سمجھا کیا ہو اگر نہیں آئے گا بتا نہ میں اور برمان بنا دوں گی اور وہ سے پچھتا نہ پڑے گا گائتری وہاں جا کر سے جب دیکھا بہت شنے میں پہنچ کر کے چطرمک برمان دھیان میں بیٹھا ہوا تھا کچھ دن اس نے انتظار کیا برمان جا گے شاید برمان جی جب نہیں جا گے تو آدھی شکتی سے گائتری نے دھیان میں پوچھا راچین کال میں آدمی شد کرم کرتا تھا سرتی اور دھیان آتما شد تھی اس لیے سبھی چیزیں دوسرے کا ہردہ پڑھ لیتا تھا اور اپنا دھیان میں اپنی بات دوسرے تک پہنچاتا تھا دھیان سے سبھی سترہ چلتے تھے آج بھی کوئی اگر سچائی پر چلے گا اس میں یہ شکتیاں تو عوشہ آ جائے گی گائتری نے دھیان سے آدھی شکتی سے پوچھا کہ ہمان کیا کروں دھیان میں آدھی شکتی نے گائتری کو بولا برمان جی کے چنڈ چھوہ جاگ جائے گا کیونکہ دھیانہ آوستہ میں بیٹھے آدمی کو کبھی بھی دسٹرپ نہیں کرنا اٹھانا نہیں اگر اٹھانا بہت لازمی ہوگا تو اس کے پیر کو دیرے سے دبانا وہ جاگ جائے گا گائتری نے ویسا ہی کیا برمان جاگا جاگ کر کے برمان کو کرو دایا برمان نے کہا چار یک سے میں دھیان میں بیٹھا تھا میں بڑی دور پہنچا تھا تو نہیں آ کر دھیان کھنڈت کیا میں تجھے شراب دوں گا اے برمان میرا کوئی قصور نہیں ہے پہلے سمجھ لو پھر شراب دینا ماتا نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا جلدی چلو ورنہ تمہیں پشتا نہ پڑے گا نہیں تو ماں اور برمان کی عطبتی کرے گی اس لیے تم چلو برمان نے کہا میں کیسے جاؤں میں نے ماتا سے چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں آ کر کے شیش دیکھ کر آوں گا بھلا تم گواہی دو ایسے ہی کہ میں شیش تک پہنچا جھوٹھی گائتری نے کہا کہے گائتری سن شرطدھاری ہم نے ہی مچہ بچن اچھا رہی کہے شرطدھاری کیونکہ برمان کو شرطدھاری بھی کہتے ہیں شرطی بہدوں کو کہتے ہیں اس کو دھان کرنے والا میں جھوٹ نہیں بلوں گے جدی میرے سوارت کی پورتی کرو تو بولا پھر میں جھوٹ بلوں گے برمان نے کہا میں نہیں سمجھا گائتری نے رتی دان مانگا برمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو برمان آخر میں برمان وکرت ہوئی تھوڑے سے کیونکہ یہ گواہی بھی نہیں دے گی میری بات کٹ جائے گی اس لئے رتوید کی برمان نے رتی دی گائتری کو بہت موڑا پاپ اپنے اوپڑ لے جب مل کر کے آدھی شکتی کے پاس پہنچے پھر ایک پہنپاپتی ایک کنیا میوتپن کی اس نے بھی ویسا ہی کیا برمان نے انہیں بھی رتی دی جب تینوں جا کر وہاں پہنچے آدھی شکتی نے کہا اور یہ لڑکی اسٹری کہاں سے لائے پتہ کا درشن کیا گیا برمان نے کہا میں نے پتہ کا شیش دیکھا ان دونوں سے پوچھ لو آدھی شکتی نے گائتری سے پوچھا کہ گائتری یہ صحیح ہے کیا گائتری نے کہا ہاں صحیح ہے دیکھا لے پہنپ پرشیو شیش پتن دھڑ میں دیکھت رہی جلدار پہنپ چڑھائے دینوں ہے جنی یہ ہے صحیح پہنپاپتی بھئی پرگڑتے ہیں ٹھامتے ماتا یہ ہے صحیح پوچھ لو یہ ہے مامتے کہا ہے مانے یہ سچ ہے اس مام یعنی مام اسٹری کو بھی کہتے ہیں اس سے پوچھو برمان نے پوچھ پچھڑا ہے آدھ پانی جالا وہی سے یہ پہنپاوتی پیدا ہوئی یہ مان صحیح ہے آدھی شکتی نے پہنپاوتی سے بھی پوچھا اس نے بھی کہا آدھ برمان نے دیکھا میں وہی انتمن ہوئی یہ سننے کے بعد آدھی شکتی کو اس میں ہوئی کہ نیرنجن نے تو کہا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا میں نراکار ہو جاؤں گا یہ دونوں کیسے کہہ رہے ہیں آدھی شکتی نے دھیان کر کے نیرنجن سے پوچھا نیرنجن نے کہا یہ دونوں جھوٹ بول ہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا یہ سنتر آدھی شکتی کو کروڑ آیا برمان کو شراب دیا جاؤ تمہاری کوئی پوجا نہیں کرے گا اس لئے برمان کا جنو تیمارہ ہوئی ہیں تور پنچ بھرتا رہا گائتری کو شراب دیا گو کا آتار ہوگی اور جس مک سے جھوٹی ساکشی دی وشتہ کھاؤ گی اور تمہارا گلہ کٹا جائے گا اور پاپاپتی کو کہا جاؤ کیت کی کیوڑے کا پھول بنو گی تجھ میں خوشبو بھی نہیں ہوگی جو تمہیں لگائے گا اس کے بنش کی ہانی ہوگی اور جہاں گندگی ہوگی تو وہیں پیدا ہوگی نیرنجن نے کہا یہ کیا کیا تمہیں اتنا بڑا شراب دیا ان کو جاؤ دعا پر یک جب آئے گا تمہارے بھی پانچ پتی ہوں گے اس لئے آدھی شکتی کا احتارتی دروپتی ٹھیک ہے پانچ پتی یہ نیرنجن نے شراب دیا وشنو کو اتنت پرسند ہو کر آدھی شکتی نے کہا تین لوگ کا راجت تمہارا ہوا تین لوگ یعنی دیو پردان تمہارا ہوا گے اس لئے برما وشنو مرانش جانا مانا جاتا ہے پر تین لوگ کا تھاکر وشنو جی کہلاتا ہے وشنو کو آدھی شکتی نے پرسند ہو کر کے تین لوگ کا راجت دیا تھا تین لوگ کا چوتھے لوگ کا نہیں اس کے بعد شب جی کے پاس آدھی شکتی بھولی کہا ہے شیف تم اپنے حردہ کی بات کھو شیف جی نے وردان مانا میں کبھی بھی نہیں کروں آدھی شکتی نے کہا نہیں بھلا ہے شیف پون کا یوب کرنا اس لئے شیف جی ہمیشہ نیان میں ملتے ہیں ٹھیک ہے اور جب تک سور چندما پرتی رہے گی تیرا ناش نہیں ہوگا تیری دہی کا اس لئے شیف کو امر دیوتا بھی اس لئے کہتے ہیں لوگ رہش سے کو نہیں جانتے ہیں جب برما کو شراب ملا تو آ کر کے وشنو کے پاس میں پہنچا بھلا بھائی مجھے ماں نے شراب دیا میری کرنی کے انصار لیکن کچھ ایسے کرپا کرو میرا پریوار بھی چلے اور ماں کا شب دی بھی چلے وشنو نے کہا چنتہ مت کرو میں دنیا میں یہ نیم بناوں گا جو بھی میرے بھگت ہوں گے وہ سب ہی تمہارے پریوار درج بولا میں شاستروں میں دوں گا جو برہمن کی شہوہ کرے گا اسے پونے ملے گا اس لئے میرا پریوار تمہارے پریوار کو سہے گا جو میرے لوگ ہیں اس لئے وشنو جی نے نیم بنایا جتنے بھی یہ کارے درج برہمن کو دارہ کیے جائے یہ ہوا تین لوگ ہونے لگا اس طرح سے اننتیوں گزر گئے ایک بھی آتما ست لوگ نہیں پہنچی کارل پرش جیووں کو تب تشلا پر بھونج بھونج کر کے کھا رہا تھا میں سنچے پر یہ بات بتا رہا ہوں ساتھ میں آکاش کو ٹکرا کر ست پرش تک پہنچی اور ست پرش نے تب صاحب سے کہا ہے یعنی ایک بھی آتما عمر لوگ نہیں آئی کارل پرش نے سبی کو بھرمت کر کے اُلیہ کر رکھا ہے تم جاؤ جیووں کو میرے پاس لاؤ صاحب عمر لوگ سے چلے جب اس مرتی لوگ میں آئے کوئی بھی جیو عمر لوگ کی بات نہیں جانتا تھا کارل پرش سب کے اندر سمایا ہوا کوئی بھی ستے بھتی کی چنن نہیں جانتا تھا صاحب کہے کبھی آیا مرتی مندل ماں ہی پرش جیو کوئی دیکھوں نہیں گاؤں گاؤں گلی گھوما صاحب کہہ رہے ہیں سبھی نرن جن جس کو بھی بولتا تھا لڑنے کے لئے آتا تھا پرم پرش کا بھید کوئی بھی نہیں جانتا تھا میں آیا سنسار میں پھرا گاؤں کی کھور ایسا بننا نہ ملا جو لیجے پھڑک پشوڑ پورے تین لوگ میں جب میں گھوما ایک بھی جیو نہیں ملا تب پرم پرش نے سو سال رہ کر دھرتی سے گیا پرم پرش نے کہا گیانی کیا بات ہے کوئی بھی جیو نہیں لائے صاحب نے کہا تال نرن جن سب پہ چھایا اس نے سبھی جیووں کو باندھ کر رکھا ہے کوئی بھی جیو ستے بھکتی کو نہیں پھا رہا ہے تب پرم پرش نے گپت بست دینہ موہی یہ امول نام بلا ہے گیا نہیں جس کے پاس یہ شکتی پہنچے گی اس پر نرن جن کا کبھی جوڑ نہیں چلے گا اس لیے آپ کے اوپر کال پرش کا جوڑ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے یہ شکتی آپ کو کیا کر رہی ہے اب ماریا نہیں لگ رہی ہے آپ دنیا سے الگ ہو گئے کارگ پلے دھنسا کر دینا اس طرح نام کی مہمہ یہ صدگرو کے دوارہ ہی نام کی پرابطی تب یہ جیووں کو امر لوگ پہنچایا نہیں تو یہ سنسار میں کوئی بھی جیو برمہ وشنوں سے سنکار دی تھا کہ شنے کے پاس آ کوئی بھی کال نرن جن سے نکل نہیں سکتا ہے ہن سب پہ لگا موت ملک موہ کا چھاپا نام ہوئے تو مات نواوے نا تو یہ جگبان نچاوے جس دن سے نام کی طاقت آئیے اس کا جور آپ کے اندر نہیں چل رہے آپ بدل گئے آپ کی دماغ سے مایہ کا نشاہ اتر گیا نام کی پرابطی صدگرو سے جب ہوتی ہے تین چیز تھوک میں ملتی ہے سب سے پہلے دماغ کے اوپر جو من اور مایہ کا نشاہ ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے دوسری بات کیا ہو جاتی ہے بلکل اندر کا پورا رہش سے سمجھ میں آنے لگتا ہے من بدی چتہ انکار کا پورا پورا بھیج سمجھ میں آنے لگتا ہے تیسرا آپ کو لگے گا ایک بہت بڑا سپر پورا بھیج ساتھ ہیں وہ ہی شکتی تب من پر انکش لگاتی ہے کوئی بھی آدمی اس منی نیرلجن منی انکار منی ہیں کرتا رہا اس من کو کوئی بھی اپنی طاقت سے جیت نہیں سکتا ہے پر نام ہوئے تو مات نہ واہ بھی نہ تو جگہ یہ باندھنا چاہے اس لیے بھائیو یہ تین لوگ شیطانی طاقت کے آت میں سب پر کالپرش کا رنگ چڑھا ہوا ہے سب کی بدھی پر کالپرش ہے